السلام علیکم میم ветری camantay انہی نے ایک سوال کیا بہت سے لوگے دعوی تلعا کرentsی ہیں چار پانچ سال سے دائے پارے میں اپنی مہدی ministry سے تعلshire رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو چلے پانچ سوال پیش اب اسوں نے مفیسے حاجاتی تعم Olivewife پہلے کا ذکل کریں جو غلط một علامتیں ہیں اگر وہ علامتوں کو لیا جائے اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تو پھر اب تک نہیں آئے جب وہ چار پانچ سو سال پہلے تو کیا وہ حالات ہوئے اگر ہوئے تھے تو وہ درج ہوئے دیکھیں تاریخ اسلامی تاریخ تو لکھی گئی ہر دور میں لکھی گئی تو کوئی تو اس کو روایت کرتا کہ فلا شخص آئے تو اگر وہ شخص ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک تو وہ دعویٰ درست نہیں آتا اہل سنت والجماعت کے مینسٹی مسلمانوں نے کبھی اس کو خبول نہیں کیا کہ مہدی آ کر گئے یاد رہی وہ جب ہوں گا بہت واضح علامتیں ہوں گے رہا معاملہ ان کا نماز نہیں پڑھنا کسی امام کے بیچے جو ان کے عقیدے پر نہیں ہیں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مہم کو نہیں پڑھنا کسی ان کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن بہرحال اگر وہ اپنے اس عقیدے میں اشد نہیں ہیں تو یاد رہا کہ وہ فرخہ نہیں ہیں بہدری جو ہوتے ہیں یہ فرخہ نہیں ہیں صرف اس سے ہٹ کر کہ یہ اگر اشد دے اپنے ساخیدے میں اگر لینیٹ نہیں وہ کھرے آئے گئے تو اس معاملہ انہوں نے کہا ٹھیک اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ایجاد دی جائے کہ لوگ یہ اختلاف کرے کب آئے اور کب نہیں آئے اس لیے کہ تعبہ ان کے دور میں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب وہ بھی لوگوں کو خوب دیتے عدل و انصاف کیا تو بہت سے لوگوں نے پوچھنا شروع کہ کیا عمر بن عبدالعزیز مہدی لوگوں نے کہا نہیں جب وہاں اہل انتقان ہے نہیں یہ نہیں ہے وہ بلکہ صحابہ سے میں کچھ لوگ زندہ تھے کہا یہ نہیں ہے تو ایسا ہوتا ہے لوگ فیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر کچھ لوگ ایسا سمجھ لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ وہ لوگ فرخہ نہیں ہوتا اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن جو اپنے عقید اماشد ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی میں یہ بھی کہتے ایسا الاسلام بھی آ کر چلے گا اس سے بہت سے لوگ ہیں جیسا غلام حمد خادیہ نہیں دعویٰ کیا سب سے پہلے کہا کہ ایسا الاسلام آ کر چلے گا اور ان کی موت ہو گئے پورا قصہ ہے کشمیر ان کی خبر ہے نیٹ پہ بہت سے ویڈیوز بھی ہے ایسا الاسلام ایک صحاب ایک بار علامت خیامت انوان بہت سال پہلے آئر سی پہ جب درس ہوتا تبلیا تھا تو ایک صحاب میرے پاس آئے اچھی بلبل تھی ان کی آگے کھنے لگے یواجوج اور موجوج آج نکل جانا بس یہ حالت اس کے لئے ہے بھلے جوش میں آ گئے تھے نا آدمی ایسا جوش میں آیا تھا اور کچھ بھی جیسا اس کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ آج کاش امام مہدی آ جا تو میں اس خوج میں رہوں گا ہے نا سوچتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے ایسے لوگ اسلام سے خارج نہیں ہوتے اشد ہو جاتے کبھی بہت تشدید ہو جاتے کہ خلافت ضروری ہے خلافت خائم ہوں گی تو امام مہدی آئیں گے اس لئے کہ چھپے ہوئے ویسا بھی عقیدہ کچھ لوگوں کا کہ خلافت خائم کرو تو وہ نکلیں گے نا یہ فطری چیز ہے یہ آئیں گی جائیں گی آئیں گی جائیں گی اور تب رہیں گی لیکن جب یہ ظاہر ہوں گے اگر اشد نہیں ہیں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں سی وہ ان کی یہ بولنے سے کہ آ چکے اس لئے کہ علماء نے یہی عقیدہ ان کے تعلق سے یہی فتاوے جاری گئے رہا اس کے نماز کا وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اگر وہ نہ پڑھنا چاہے تو اس کی اپنی مسئلہ ہے